اس سارے کرائسز کا ایک حل ہے اور وہ حل منطق کے اوپر بیسٹ ہے وہ حل ایک طرح سے پودنٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں یعنی کہ آپ دور اندیشی سے سوچ کے ایک سوچ سمجھ کے ایک ایکشن لیتے ہیں اور اس کا حل دھونتے ہیں تو اس کا حل بڑا سمپل ہے اور پہلے سپریم کورٹ پہلا جو کرائسز تھا جو سجاد علی شاہ کے زمانے میں جاج صاحب کے زمانے میں ہوا تھا وہ پھر سپریم کورٹ نے بڑی کچھ سروبی سے اس کو ریزولف کیا اور وہ کچھ سروبی کا طریقہ کیا تھا وہ کچھ سروبی کا طریقہ اس کو سالو کرنے کا اس کا حل دھوننے کا یہ تھا کہ پورا کا پورا سپریم کورٹ بیٹھا اور انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے مسئلے ہیں یہ ہمارے سامنے پرابلمز ہیں یہ ایک کریسز بن گیا ہے اس سے پہلے کہ انسٹیٹوشن کو نقصان پہنچے آئیں بیٹھ کے ہم اس کو ریزولف کرتے ہیں تو میں حل سپریم کورٹ کی جو میری سیجیشن ہے کہ فل کورٹ بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کرے وہ میں کل بھی دوں گا اور میں نے پہلے بھی دیا ہے گزی ہوئی کل کو بھی دیا ہے آج بھی میں دے رہا ہوں اور یہ میں دیتا رہوں گا کیونکہ میں اس انسٹیٹوشن کا حصہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہم نے حل دھوننا ہے کیونکہ قوم کا بھی یہی ریکویسٹ ہے اور قوم کے لیے فائدہ بھی اسی میں ہے کوئی کانپیٹ اپ انٹریسٹ آپ دیکھ رہے ہیں چیم چسٹس کابی فاجیسہ کا اس تمام معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تریسٹ اے کا جو محسلہ ختم ہوتا ہے تو پھر ٹی ٹی آئی کے آرکین کو توڑ کر دوتا ہے یہ اکسریت پوری کر کے کابی فاجیسہ کو آئینی عدالت کا چیم چسٹس لگائے گا سکے گا اس میں کوئی اعتراض ہے آپ کو کابی فاجیسہ کے بنچ پر موجودگی پر دیکھیں سکسٹی تری اے کا آپ نے بات کی اور آپ نے ایک بہت اہم الفاظ لفظ استعمال کیے کانفلکٹ آف انٹریسٹ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس فیصلے سے یا اس فیصلے کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے اس سے آپ کو نقصان یا فائدہ ہوتا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کا مطلب ہے آسان الفاظ میں میں جو بحث کروں گا کل اور جو میں پوائنٹس ریز کروں گا وہ قانون آئین اور منطق پہ بیسٹ ہوں گے وہ کسی پرسنل کسی سپیشل جج کے یا پرسنل کومنٹس نہیں ہوں گے وہ بلکل قانونی نقاط ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو قانونی نقاط ہیں وہ اتنے وزنی ہیں وہ اتنے بھاری ہیں وہ اتنے درست ہیں اور اتنے قانون اور آئین کے مطابق ہیں کہ وہ انشاءاللہ ان کو منظور کیا جائے گا یہی ہماری امید ہوتی ہے جہاں ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون جج ہے اور وہ کون جج کا کیا رجحان ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے آئین کیا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو بھی جج صاحبان ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے اگر وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دیکھا تھا سمبل کیس کے ساتھ کیا ہوا ساری دنیا نے تنقید کی نہ صرف آپ لو نے تنقید کی بلکہ ساری وقلا کمیونٹی ساری انٹرنیشنل کمیونٹی سارے پارلمنٹس دنیا کے ہیں میں بہت سارے پارلمنٹس میں بھی گیا ہوں سب نے اس کو کنڈیم کیا اس ججمنٹ کو تو پھر تاریخ جج کرتی ہے اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کے آپ وکیل ہے تو عمران خان کو کوئی اتراز نہیں ہے خادر فاضر صاحب عمران خان صاحب اتراز بہت بار کر چکے ہیں اور دیکھیں جب اتراز ہوتا ہے کسی جج صاحب کے خلاف تو پھر جج صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہی قانون ہے کہ وہ اس کو پھر بھی اس کو سنیں یا نہ سنیں وہ اتراز کیا تھا اور انہوں نے کہا پہلے کہ میں اس کو سنوں گا تو وہ ان کی مرضی ہے یہی قانون ہے آپ نے درست فرمایا کہ ایک نومل حالات میں تو جب ایک دن کا بھی ڈیلے ہو اور آپ نے تاخیر سے ریویو فائل کیا ہو تو سپورٹ جو ہے وہ کچھ بات اور نہیں سنتا وہ اس کو ریویو کو ڈسمس کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ وہ پوچھتا یہ ہے کہ آپ کی ایک دن کا ایکسپلین کریں کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا تو یہاں ڈیلے ہے اور میرا خیال ہے کہ نہیں اس کو امجیکشن ہم نے ریز کی ہے اس کو نوٹ کیا تھا جج صاحب نے آج وہ بھی کل امجیکشن لیں گے اس کے علاوہ آپ نے یہ آج دیکھا کہ ایک بہت جو بحث ہو رہی تھی وہ برکل ون سائیڈڈ بحث تھی کیونکہ جو آتھر جج تھے جنہوں نے لکھی تھی ججمنٹ اور جنہوں نے جوریٹی ججز جو تین تھے ان میں سے دو تو ریٹائر کر چکے ہیں اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے بینچ پہ تو ایک طرح سے اس ججمنٹ کے خلاف اس کو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی جج نہیں تھا جو آ کے ایکسپلین کر سکتا کہ میرا یہ کہنے کا یہ مقصد تھا میرا یہ لکھنے کا یہ مقصد تھا